موشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹ آراند وقت ہے جلے کی دن بھر کی بڑی خبروں کا لیکن اس کے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں خبر اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز پیج کو لائک جرور کریں ساتھ ہی ساتھ دوستو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہم نے ایک اپنا بلوگ چینل سروع کیا ہے لنک ڈسکرپسن باکس میں دے دیا گیا اگر آپ اس سے بلوگ چینل پر جھولنا چاہتے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب جرور کریں تو آئیے نجر ڈالتے ہیں پرطاب کرجلے کی دن بھر کی بڑی خبروں پر دن بھر کی بڑی خبروں کی شروعات کرتے ہیں نگر کوتوالی چھتر سے جہاں محولی باجار میں سترہ دسمبر کی سام کراناویا پاری سائلیز کمار عمر ویسے سے ہوئی لوٹ کا پولیس نے کھلاسہ کر دیا پولیس نے سنیوار سام مٹھ بھیڑ میں دو بادماسوں کو پکڑا تو ان کے پاس سے لوٹی گئی رکم برامت ہو گئی بعد میں لوٹ کے ساجس کرتا کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا آج پولیس لائن میں پریس وارتہ کر کے اسپی ستپال انتر نے بتایا کہ تین بادماسوں نے لوٹ کو انجام دیا تھا سیو سیٹی ابھے پانڈے کے نیترکت میں سوارٹ ٹیم اور نگر کوتوالی پولیس کھلاسے میں لگی تھی سنیوار رات پولیس ٹیم نے چلویلا کے نکٹ کسونگج مارک پر بائک سوار تین لوگوں کو روکا تو اسی پاہیوں سے بھیڑ گئے پولیس نے دو کو دبوچ لیا جبکہ تیسرا بھاگ نکلا پکڑے گئے دونوں بادماس کندھائی تھانک چھتر کے تیواری پرگاؤں کے سندیب سوروج ارپ نیتا اور سندیب سوروج ارپ کاکا ہیں ان دونوں کے پاس سے 69,000 روپے نگت بائک اور ایک تمانچہ برامت ہوا پوچھتاش میں دونوں نے مہولی کے سائلیس عمر ویسے سے لوٹ کی بات چکار کرتے ہوئے بتایا کہ برامت روپے بھی لوٹ کے ہیں موقع سے فرار تیسرا سکس بھی لوٹ میں سامل تھا پولیس کو پکڑے گئے دونوں بادماسوں نے بتایا کہ خبور کے افسیک ورما کے کہنے پر ان لوگوں نے لوٹ کو انجام دیا تھا پولیس نے افسیک کو بھی اس کے گھر سے گرفتار کر لیا اس کے پاس سے 23,293 روپے برامت ہوئے پولیس نے تینوں آر اوپیوں کو جیل بھیج دیا جبکہ فرار بادماس کی تلاس جاری ہے مہولی تھانا شیطر کوتوالی میں ایک لوٹ کی گھٹنا ہوئی تھی جس میں کی ایک موٹر سائیکل پہ تین بادماسوں کے دوارا گلے سے پیسے لوٹ لیے گئے تھے اس گھٹنا کے انعورن ہیتو سیو سیٹی پرتابگڑ کی نیترتو میں ایسو جی سربلانس اور تھانا ستھانیے سے تین ٹیموں کا گھٹن کیا گیا تھا اس میں گھٹنا کا سفل انعورن ہوا ہے اس میں تین بادماسوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے پاس سے لوٹ کے 82,293 روپے ایک تمنچہ جندہ اور کھوکا کارتوس ایک لوٹ آ گیا موبائل اور گھٹنا میں پریوٹ تھی موٹر سائیکل برامت کی گئی ہے اور ان تینوں کے دوارا یہ گھٹنا کاریت کی گئی تھی ان تینوں کی ہسٹری شیفت کو لی جائے گی ان تینوں پر گینگسٹر کے انترگت بھی کاربائی کی جائے گی اگلی خبر سیاست سے ہے آج بھاچپا اور جنسطہ دل کے سیاسی گڑ بندھن کی اٹکلوں کو بھاچپا پردیس کارے سمیت کے سدس سے سیو پرکاس مصر سینانی نے خارج کر دیا پترکاروں سے بات کرتے ہوئے بھاچپا نیتا نے کہا کی بھارتی جنتہ پارٹی جنسطہ دل لوگتانتری کے ساتھ کسی بھی پرکار کا گڑ بندھن نہیں کر رہی بتا دے کی سوسل میڈیا سے لے کر کے سیاسی گلیاروں میں ان دنوں بھاچپا اور جنسطہ دل لوگتانتری کے گڑ بندھن کو لے کر خبروں کا باجار گرم تھا کہیں پانس سیٹ کو لے کر تو کہیں دس سیٹ پر گڑ بندھن کے دعوے ٹھوکے جا رہے تھے لیکن آج بھاچپا کے پردیس کارے سمیتی کے سدس سے سیو پرکاس مصر سینانی نے کنڈا ڈاک بنگلے میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان اٹکلوں کو ایک سیرے سے خارج کر دیا سیو پرکاس مصر سینانی نے ساپ کہا کہ بھاچپا اور جنسطہ دل لوگتانتری سے کسی بھی پرکار کا گڑ بندھن نہیں ہو رہا ہمارے پارٹی سے بھارتی جنتہ پارٹی یہ کوئی جمعیدار بکتی جہاں تک مجھے لگتا ہے اس نے کوئی چرچہ نہیں کیا ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی بہت بڑا دل ہے بہت سادس ہیں اس کے پورے اندوستان میں سبھی سادس سے بھارتی جنتہ پارٹی کے ہم لوگ جمعیدار شپاہی کی روپے کام کرتے ہیں جہاں تک سیٹوں کی بات ہے تو سیٹ میں خوش ہوتا ہے ہمارے خال پارٹی نہیں جو مجھے جانکاری مجھے بھی ہوئی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کے مادہم سے کبھی کبھی چرچہ ہو جاتی ہے تو دو سیٹیں پر یہ گہاں پر کنڈا اور بابا گنجمی یہ ہیں چوتا ہے اور کوئی بھی دل اگر کسی دل سے گڑ بندھن کرتا ہے تو اس دل کا اس کو لاغ ہونا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی ایسے دل سے گڑ بندھن سے اس کا لاغ کیا ہوگا ایک چیز ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں بہت بڑے بڑے یہاں سجادی نیتا ہے بہت بڑے نیتا ہے راشتری ایستر سے لیکھ پردی ایستر جیلے میں بہت بڑے نیتا ہے اگلی خبر بابا گنھ وکاس شہتر سے ہے جہاں جی مل سی پرتاب گر اچھے پرتاب سنگھ نے کہا کہ ہر گاؤں میں وکاس کا پہیا دوڑنے لگا ہے ہر گاؤں کو پکی سڑکوں سے جوڑا جا رہا ہے جنتہ کا مان سممان سر وپری ہے بابا گنھ کے جھنگور گاؤں میں آیو جی سنگوشٹی میں مل سی اکشے پرتاب سنگھ گوپال جی نے کہا کہ جن ستہ دل لوگتانتری کے مخیار راہ راج پرتاب سنگھ راجہ بھائیہ سبھی کو اپنا پریوار مانتے ہیں سبھی کے مان سممان کا پورا خیال رکھتے ہیں چھتر کے وکاس کے لیے جلا پنچائت کا سب سے ادھک پیسہ کنڈا اور بابا گنھ ویدھان صفحہ میں ہی خرچ ہوتا ہے چھتر کے لیے عوی صاحب کہی جانے والی بکلاہی ندی کی خودائی کا کام اگلے مہینے راجہ بھائیہ کے پریاس سے شروع ہوگا اس موقع پر ویدھائک بینو سروج پور پرموک پنکت سنگھ رامجا سروج جلہ پنچائے سدہ سدلی پانڈے پور پرموک بابلو سنگھ بینو دیادو امر کمار ترپارٹھی اومانند سنیل کمار دیویدی اوم پرکاس سیو درسن راجو مصراب ڈیپک تیواری کسوری لاز سنجے کمار پریم نرائن سمیت جن ستہ دل کے کار کرتا اور گرامیر موجود رہے سنجے کبھی اپنے ماما کسی والا کی ہوگی تو سماس جی کیسے ہوا کرے اور پوچھیں جہاں تک بکاس کی بات تو بستی کی بات ہے تا جب یہ کلو تکرام میں چلا چیانبے کے پہلے کوئی ملسی آپ کے گاؤں میں نہ آیا ہوگا آجادی کے بات نہیں بتائیے کوئی آئے لیکن آپ نے جب بھی پڑھایا ہم آپ سنجے حج دائیں ملدوہ چھوڑ گیا آپ نے ان کی گارنٹی پہ شلیس کو چناؤ چھوڑ دیا سانسط کے روپے سب سے جالا بستی آپ نے زیادہ سانسط رہی ہو پہلے بیہار میں سانسط اور ملسی کا بھوڑ نہیں نکتا رہ گئی نزی نہیں نکتی تھی جلا پچائے نزی نہیں نکتی تھی آج ہر گاؤں میں دیکھ رہی آگلی قبر مانک پرتانک چھتر سے ہے جہاں پولیس نے آوائی تمنچہ اور کارتوس کے ساتھ ایک یوک کو گرفتار کیا پکڑے گئے یوک کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کر اسے جیل بھیج دیا بتا دے کی مانک پرتانے کے سائی سنیر کمار گپتہ نے وہاں چیکنگ کے دوران منیہری ٹولا کے رہنے والے دھرمیندر سونکر پتر سلیش چندر کو راج کی بالکہ انٹر کالج کے پاس سے گرفتار کیا پکڑے گئے یوک کے پاس سے بارہ بور کا تمانچار کارتوس برامد ہوا جس کے بعد پولیس نے آم سیکٹر کا مقدمہ درج کر اسے جیل بھیج دیا اگلی خبر پٹی کوتوالی چھتر سے جہاں پولیس نے چیکنگ کے دوران تین دیسی بم کے ساتھ ایک یوک کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے پولیس نے آروپی کے خلاف مقدمہ درج کر اسے جیل بھیج دیا پٹی کوتوالی کے دروگا گلاب سنگ ہمراہیوں کے ساتھ بھروکہ نہر پولیہ کے پاس وہاں چیکنگ کر رہے تھے تب ہی کندہی تحانک شدر کے باریک خردگاہ نیوازیہ سوک ورما پتر سیام نرائل ورما ادھر سے گجرا پولیس نے اس کی تلاصی لی تو اس کے پاس سے تین دیسی بم پر آمد ہوئے پولیس نے آروپی کے خلاف چار بٹا پانچ بھی سوٹا پتار دھدنیم سمیت گمبھیر دھاراؤں میں مقدمہ درج کر اسے جل بھی دیا آج کے لئے دوستو بس اتنا ہی کل پھر ملے گے پرتاک گھر جلے کی دن بھر کی بڑی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار